اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنانے جا رہے ہیں بادام کی برفی اور آلمنٹس برفی اور اس کے لیے ہمیں کونسی چیزیں چاہیے یہ میں نے آلمنٹس لیے ہیں ٹو کپ ہیں اور اس کو ایزی لی جو ہے وہ آپ کو میتھڈ بتانے کے لیے یہ میں نے تھوڑے سے جو بادام ہے ان کو میں نے ہاٹ وارٹر یا ان کے گرم ابلتے ہوئے پانی کے اندر جو ہے وہ آپ ڈپ کر دیں اور پھر جو ہے یہ دیکھیں اس کو جو ہے ایزی لی جو ہے اس کا جو اوپر سے چھلکا ہے سکن جو ہے وہ اس کی ریموو ہو جائے گی اور یہ اس طرح سے آ جائے گا اور اس کے بعد پھر میں نے اس کو وارٹر یا اندر ڈپ کر دیا تاکہ یہ اچھے سے پھول جائیں یہ ہاف این آور ہو گیا اس کو ڈپ ہوئے اور اس کے لیے یہ شگر لی ہے وان کپ اور یہ میں ملکی اوز کر رہی ہوں ڈیڑھ کپ اور یہ میں ٹو ٹیبل سپون اس کے اندر ڈیسی گھیج جائے گا آپ اس کی جگہ پہ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی ہیلتھ ریشو ہے لیکن جو جتنے بھی سویٹ جو ہیں وہ ڈیسی گھی میں یا جو گھی ہے اس کے ساتھ زیادہ اچھے لگتے ہیں اور یہ میں نے گرین کارڈیمم پاگڈر لیے ہے وان فورٹھ تی سپون اور یہ میں نے آلمنٹس لیے ہیں یہ آپ کی چوئس ہے آپ جتنے لینا چاہتے ہیں ریکوائیڈ یور ٹیسٹ اور یہ میں نے لیے ہیں ان کو میں نے کٹ کر لیا اور یہ پسٹاشو ہے ان کو میں نے کٹ کر لیا ہوئے اور یہ میں نے سافران سٹرنگس لیے اور ان کو جو ہے وہ میں نے ملک کے اندر ڈپ کر دیا تھا یہ آٹھ سے دس ہے اور یہ دیکھیں یہ اس کا نائسا جو ہے وہ کلر آگیا ہے اور یہ بہت ہی کوئک بنتی ہے اب جو ہے میں اس کو اس کا پانی ڈرین کر کے آلمنٹس کے اندر جو ہے وہ ملک ڈال کے اس کی جو ہے وہ نائس سی سمودھ سی جو ہے وہ پیسٹ بناؤں گی اور پھر ہم اس کی کوکنگ سٹارٹ کریں گے یہ دیکھیں ہی علمنڈ ڈال دیا ہے اور یہ جو میں ہنگ بلینڈ اور یوز کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ جو ہے میں اس کو کو پیسٹ کروں گی اور اس کے اندر جو ہے وہ ملک ڈ ٹ کر کے اس کا سمودھ سا فیسٹ بنا لوں گی یہ دیکھیں یہ اس کاجو ہے سمودھ سا بیسٹ جو ہے وہ بند چکا ہوا ہے بادام کا اور اب جوہے ہم کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کے لیے جوہے وہ نون سٹک پین ہم لیں گے اور یا کوئی ایسا جو آپ پوٹ لیں جو جس کا بوٹم جوہے وہ تھوڑا سا وزنی ہو یعنی کہ ویٹ والا ہو کیونکہ جتنی بھی مٹھائیاں بنتی ہیں اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا جوہے وہ برطن ایسا یوز کرنا پڑتا ہے اور میں اس کے لیے نون سٹک پین جوہے وہ یوز کر رہی ہوں اور جو ہم اس کی فلیم ہے وہ بلکل میڈیم تو لو پہ جوہے جوہے یہ کوک ہوگی برفی تاکہ جوہے یہ نیچے نہ لگے اور اس کے لیے آپ کو پیشنس چاہیے ہوگا کوکنگ کرتے ہوئے یہ دیکھیں گے میں نے جوہے وہ نون سٹک پین لے لیا اور اس کے اندر میں جوہے وہ جو ہمارا بیٹر ہے اس کو میں ایٹ کریں ہوں اور فلیم جوہے وہ میڈیم تو لو پہ ہے اور جوہے ہم اس کو بہت جوہے وہ کوک کریں گے تاکہ جوہے یہ بدا جوہے اور جو ملک ہے اس کی جو یہ ایک بیسرے کے ساتھ جو اچھے سے جوہے وہ مکس ہو چکے میں اور یہ کوک ہوں گے ایک سو دو منٹ کے لیے یہ دیکھیں یہ میں اس کو کوک کریں ہوں اور اپنے اس کے اندر جوہے وہ مسلسل چمہ چھلاتے رہنا تاکہ یہ نیچے نہ لگے کیونکہ اس کے اندر ہم نے ابھی گھی یا کوئی بھی چیز ایڈ نہیں کی ہے ہم سب سے پہلے اس کو جوہے وہ تین سے چار منٹ کے لیے جوہے وہ کوک کریں گے تاکہ جو اس کی بادام اور یہ جوہے یہ اس کی جو اچھی سی جو فراغرنس ہے وہ آنا شروع ہو جائے یعنی کہ یہ مکس ہو جائے اور پھر جوہے ہم اس کے اندر اپنی شگر کو ایڈ کریں گے یہ دیکھیں یہ اس کی جو ہے یہ اس طرح سے تک ہو چکا ہوا ہے اور اب جو ہے میں اس کے اندر شگر ایڈ کروں گی اور جو ہمارا فلائم ہے وہ بلکل سلو پہ رہنا چاہیے اور اس کو میں اب میکس کروں گی اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ اس کے اندر شگر ایڈ کی ہے تو یہ اس طرح سے لیکوڈ فرم میں آجائے گا اور اس کو اس کے اندر جو ہے اب میں جو کارڈیموم پاکڈر ہے اس کو ایڈ کریں گے اور ساتھ میں ہی میں اس کے اندر جو ہے وہ جو سافرون والا ملک ہے اس کو بھی ایڈ کر دوں گی اور ہم اس کو اس وقت تک جو ہے وہ کوک کریں گے جب تک جو اس کی یہ جو سٹکی نیس ہے یہ کم ہونا شروع ہو جائے اور پھر آپ کو میکس ٹیپ بتاتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو ہے ہمارا جو مدام کا جو ہے ٹیکسچر وہ اس طرح سے اس طرح سے آجائے گا یہ دیکھیں یہ اب جو ہے وہ بلکل بھی سٹیکی نہیں ہو رہا ہے اور یہ اس شیپ میں آ چکا ہوا ہے اور اب جہے میں اس کے اندر پہلے ون ٹیبل سپون جو ہے وہ گھی کا ایڈ کروں گی اور پھر جو ہے وہ دیکھوں گی اور پھر دوسرا والا ایڈ کروں گی یہ دیکھیں یہ میں اس کے اندر ون ٹیبل سپون جو ہے وہ گھی کا ایڈ کر دیا ہے اور اس کو میں میکس کروں گی اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ ہمارا جو اس طرح سے یہ جو ہے یہ نائس اور جو ہے وہ اچھی سی دو بن جائے گی اور اب جہے میں اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کروں گی اور پھر جہے میں اس کو اپنے مول میں یا آپ کوئی بھی ٹری جو ہے اس کے اندر بٹر پیپر جو ہے وہ لگا کے اس کو آئیل کے ساتھ بٹر کے ساتھ جو ہے یا گھی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو آپ گریس کر لیں اور پھر ہم اس کو اس کے اندر ایڈ کریں گے یہ دیکھیں یہ میں نے ایک مول لیا ہے اور ٹری جو ہے وہ نون سٹک ٹری ہے اور اس کے اندر میں نے جو ہے وہ بٹر پیپر لگا دیا اور اس کو اچھے سے گریس کر لیا میں نے گھی کے ساتھ اور اب جہے میں اس کے اندر اپنا جو ہمارا بیٹر ریڈی ہوا ہے اس کو اس کے اندر ڈال دوں گی اور آپ اس کو سمودلی درکل سمودلی جو ہے وہ اس کا ہم ایکولی جو ہے اس کو ہم پھلا دیں گے سپریٹ کریں گے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ ایکولی جو ہے اس کو سپریٹ کر دیا اور اب جہے ہم اس کے اپر آلمنڈز جو ہے وہ اس کے اپر اس طرح سے سپریٹ کر دیں گے یہ آپ کی چوائز ہے اب کتنا اس کے اپر جو ہے وہ ڈالنا چاہتے ہیں اور ساتھ میں ہی میں اس کے اپر جو ہے تھوڑا سا پسٹاشو ایٹ کروں گی اور اس کو ہم تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے جیسے یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے گا تو پھر ہم اس کی پیچیز کو جو ہے وہ کٹیں گے یہ دیکھیں یہ میں نے آلمنڈز اور یہ میں اس کے اپر جہے وہ پسٹاشو کو ایٹ کر رہی ہوں پسٹا اور اس کے بعد جو ہے میں اس کو ٹیپ کر دوں گی تاکہ جو ہے یہ اچھے سے جو ہے وہ اس کے اندر ساتھ سٹک ہو جائے یہ دیکھیں یہ جو برفی ہے آلمنڈز کی یہ جو ہے اب جم گئی ہے اور میں اس کو اب جہے وہ کٹنے لگیں آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو کسی بھی شیپ میں جو ہے وہ کٹ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بہت ایزیلی جو ہے یہ جو ہے اوتر رہی ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے اور اب جو ہے ہم اس کو سرف کرتا ہے یہ دیکھیں یہ ہماری مزے دار بادام کی برفی جو ہے آلمنڈ برفی ریڈی ہے آپ اس ریسیپی کے ساتھ بنائیں اور بہت زیادہ آپ انجوائی کریں گے بہت ہی مزے کی یہ جو ہے یہ ریسیپی ہے اور بہت ہی مزے کی لذیذ جو ہے یہ بادام کی بٹھائی ہے آلمنڈ برفی جو ہے یہ ضرور بنائیں خود بھی کھائیں اور اپنی فیملی کو بھی کلائیں ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکون کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کا نوٹیفکیشن فورا نہیں مل سکے اللہ حافظ